جتنا مسلمان پریشان ہے اس کی خدا کی قسم واحد وجہ اللہ کے ساتھ اس کا بدگمان ہو جانا ہے یہ واحد وجہ ہے نظام کائنات جو اس کے مخالف ہیں تجارت میں پریشان زراعت میں پریشان حکومت میں پریشان ملازمتوں میں پریشان سرمایہ دالوں کے نخشوں میں پریشان دواؤں کے استعمال میں پریشان جتنے بھی ماتنی شکلیں اور اسباب ہیں ان کی کسرت کے باوجود ان کی پریشانیوں کی ان کی پریشانی زیادتی ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے بدگمان ہو گیا بدگمانی کیا ہے بدگمانی یہ ہے کہ پہلے کائنات کا نقشہ ہوگا پھر اللہ اس نقشہ کے متابق کریں گے قدرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ کسی حال میں کسی زمانے میں کسی نقشہ کی پابند نہیں ہے قدرت کہتے ہی اس کو ہیں بلکہ اس بات پر غور کرنا پڑے گا بہت اللہ رب العزت نے کائنات اور ماتنی نقشوں کے جو اسباب انبیاء کے ہاتھ میں دیئے ہیں اور انبیاء کو راضی ہو کر دیئے ہیں انبیاء علیہ السلام کو بھی ان نقشوں میں ناکام کر کے دکھلایا اس لیے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے جو انبیاء چاہیں گے وہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ اپنی مشیط کو غالب کر کے دکھلایا اپنی مشیط کو غالب کر کے دکھلایا کہ نبی مختار ہے اللہ مختار ہے